بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی گرفتاری جب آج ہوئی ہے تو یہ صورتحال پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کافی بہران کسی صورت اختیار کر گئی ہے ان کی گرفتاری آج ناروال سپورٹ سٹی منصوبے کے زمن میں ہوئی ہے جو کہ وفاقی حکومت اور سپورٹ بورٹ کے فنڈز ان کو استعمال کرنے کا ان پر الزام لگایا گیا ہے یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو ایسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف کی جو سزائے موت تو ان کو سنائی گئی تھی اس پہ واحد رانوما تھے پی ری ایکشن دیا اور بڑا سٹرونگ ری ایکشن دیا تھا ایسن اقبال صاحب نے اس فیصلے کے اوپر کیا کہا تھا ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر آگے بتائیں گے کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں ذرا سنیے کہ انہوں نے جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف کی سزائے موت کے فیصلے پر کیا ری ایکشن دیا تھا آئند کی حکمرانی کا تصور جڑ پکڑ رہا ہے اس سے جتقبل میں آئند توڑنے کی روایت ختم ہوگی یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو آج سے اگر پچاس سال پہلے دے دیا جاتا تو پاکستان میں کبھی مارش اللہ کی لانت اور مارش اللہ کی نہوست مسلط نہ ہوتی اور کبھی مشرقی پاکستان ہم سے جدہ نہ ہوتا آج صبح بھی انہوں نے جب دوپہر کو ان کو بھلایا گیا اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر کرپشن کے الزمات جو ہے وہ قطعی طور پر غلط ہیں اور انہوں نے مسترد کیے تمام الزمات اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کی گرفتاری کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اس کی مضمت کی گرفتاری کی اور اس کے ساتھ ساتھ مریم مورنگزیب صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی واحد جسے کہنا چاہیے بھرپور مضمت والی پریس کانفرنس تھی کیا کہا انہوں نے ذرا سنیا گا حیث عن اقبال کی گرفتاری سے مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس انتقام اور اس سیاسی انتقام سے لڑنا ہمیں آتا ہے کیونکہ ہم جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ ہم گدہ گھر کو گدہ گھر کہیں گے کیونکہ ہم جھوٹے کو جھوٹا کہیں گے ہم ملک کے خلاف سازشے کرنے والوں کو سازشی کہیں گے ہم چوروں کو چور کہیں گے ہم نالائکوں کو نالائک کہیں گے ہم نہ اہلوں کو نہ اہل کہیں گے تم نے جو کرنا ہے کرو یہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی جماعت ہے تمہاری طرح نہیں کہ دس سال پہلے جو باتیں کرتے تھے آج جب جد صاحب نے کر دی تو جد صاحب کا دماغ خراب ہو گیا یہ یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نواز کے کئی عراقین اسمبلی اور رہنما جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے اور نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کے برکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کچھ رہا ہوئے کچھ گرفتار ہوئے اس سے پہلے شاید خاکان عباسی صاحب جو ہیں الین جی کیس کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو پیراغون کے اندر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے حمزہ شہباز شریف کو رمضان شگر ملز کیس کے اندر جو ہے ان کی گرفتاری نیب نے کی ہے رانہ صلاح اللہ صاحب کے اوپر بیس کلو گرام جو ہیروین ہیں اس کی سمگلنگ کے حوالے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو حراست میں رکھا گیا آج ان کا فیصلہ محفوظ کیا گیا جبکہ مفتا اسماعیل جو ہے وہ آج ہی الین جی کے اندر رہا ہوئے ہیں چیرمن نیب نے آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے ہواوں کے رخ کے بدلنے کی بات کی تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومتی عراقین کے خلاف جو ہے وہ بھی نیب متحرک نظر نہیں آتا اور کیا انہوں نے ہواوں کے بدلنے کی جو بات کی تھی ایک اندیا دیا تھا کہ جو مشہور کیس ہیں مارم جببہ اور اس کے ساتھ ساتھ بی آٹی پشاور اس کے اوپر بھی ان کی نظر ہے اور اس کے اوپر کاروائی کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا چیرمن نیب نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا ذرا سنیے گا پڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے آج وہ یہاں سے روا ہو گئے ہیں اب آن کا رخ بدلنے لگا ہے اور یہ آندہ آنے والے چند ہفتوں میں آپ محسوس کریں نیب کر کے آ رہا ہے نیب تو بی آٹی میں ایکشن نہیں لے رہا نیب کر کے آ رہا ہے مارم جببہ میں ایکشن نہیں لے رہا دونوں ایکشن تیار ہیں دونوں ایکشن تیار ہیں مگر وہ ایکشن نظر نہیں آ رہے خرشی شاہ صاحب جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے رکنے قومی سملی ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں ان کی بھی گرفتاری کے بعد ان کی زمانت ہوئی اور رہائی سے قبل ان کی زمانت محتل کر دی گئی اور وہ رہا نہیں ہو پائے ان کی روبکار جاری نہیں ہوئی تو یہ بھی ایک عجیب سی صورتحال جو ہے خرشی شاہ صاحب کی طرف سے بھی نظر آئی پیپس پارٹی کی اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی کل طلب کیا گیا ہے جس پہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ نیب ان کو کس بنیاد کے اوپر طلب کر رہی بلاول بھٹو نے آج ایک بہت ہی جارہانہ پریس کانفرنس بھی کی اور یہ بھی کہا کہ ستائیس دسمبر کو اپنی والدہ کی برسی کے لیے پنڈی آ رہے ہیں اور اپنا پرانا موقف جو کہ ان کی پارٹی کا ہے وہ دھورائیں گے کیا کہا بلاول بھٹو نے ذرا سنیے گا شہمن نیب نے کہا تھا کہ ہوا کا رخت بدل دے گا کیا کسی ایک وزیر کو کوئی نوٹس ملا ہے دید موطرمہ بینزی بھٹو کا برسی ستائیس دسمبر کو لیاقتباد میں مناؤں گا کوئی طاقت ہمارے راستہ کو نہیں روک سکتا اور یہ جو پتلی سیاستان ہے جو اب تک اپنے بیان بازی کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ اگلی سال الیکشن والا سال ہے یہ جو سارے کے سارے سیلیکٹیڈ کا پتلی مسلسل سیلیکٹیڈ سیاست کرتے رہتے ہیں وہ اس ملک کے سیاست سے فارق ہو جائیں گے اور ان کو عدالتوں کے طرف سے جو فیصلے آتے ہیں ان کو غور سے پڑنا چاہئے کس ان کا حشر بھی بہت بڑا ہونے ہیں ہم کسی گرفتاری سے نہیں رہتے ہیں میں ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا اگر وہ مجھے گرفتار کرتے ہیں اگر حمد رکھتے ہو تو گرفتار کریں یاد رہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائن حکومت کے لیے دے رکھی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی تحریک کا آغاز کریں گے اس حکومت کے خلاف موجودہ حکومت کے خلاف جس کو کہ وہ بارہا سیلیکٹیڈ یا کٹ پتلی حکومت کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حالات یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو جو ہم بہت عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو فرنٹ روز ہیں اپوزیشن کی وہ خالی ہو جائے تو لگتا ایسے ہے کہ وہ خالی ہو چکی ہیں لیکن کیا یہ مددگار ثابت ہوں گی جو اہم قانون سازی ہونے والی ہے خاص کر کے آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس کی توسیح کے لیے اور اگر ایوان کا محول یہی اسی طریقے سے رہا اور اپوزیشن کے ساتھ یہی رویہ اختیار ہوا تو کیا وہ فضاء بن پائے گی جس کے بعد یہ قانون سازی ہو سکے گی اس کے اوپر ہم ضرور آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے اور خاص کر کے جو یک طرفہ اعتصاب کا الزام لگا رہی ہے اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے جو ان کے کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے ایک لمبی فیرست ہے اس کے حوالے سے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تو اس کے اوپر بھی کیا اپوزیشن متحد نظر آئے گی یا نہیں ہماری صاحب موجود ہے جناب صداقت عباس عزاب جو کہ سپوک پرسنز جو ہیں حکومت پاکستان کے ترجمان ان میں سے ایک ہے بہت شکریہ اور اکنی قومی سملی بھی جناب مولا بکت چانڈیو صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے سینیٹر ہیں جیالے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہماری صاحب موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہماری صاحب موجود ہوں گے سینیٹر مصدق ملک صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں اور جانا مانا نام ہیں بہت شکریہ مصدق صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا سب سے پہلے چانڈیو صاحب آپ کی طرف آتی ہوں یہ بتائے گا کہ یہ جو محول بن گیا تو اس میں تو ایک لگ ایسے رائے کہ جیسے کوئی قانون سازی کی طرف چیزیں نہیں جائیں گی یا پھر یک طرفہ جو اتصاب کے الزامات ہیں وہ درست ثابت ہو رہے ہیں پہلے اس پہ بھی کمنٹ کر دیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کیا وہ نیپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے بلاول صاحب میرے چیرمین ہیں میرے قائد ہیں میں ان کے کسی فیصلے پر تفسرہ نہیں کر سکتا ان فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں انہوں نے جو کیا ہے وہ درستی کیا ہے اور ہم ان کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ ہیں ان کی پیشنگویاں وقت نے ثابت کی ہیں وہ جو کہتے ہیں وقت سے پہلے لیکن درست کہتے ہیں اور یہ پیشان ہے پاکستان پیپس پارڈی یہ قائد کی ہمیشہ میں کئی چیزیں بتا سکتا ہوں جو بھٹو صاحب نے بی بی نے آصف صاحب نے بھی لیکن آج بلاول صاحب نے بھی جو کچھ کہا ہے ان دنوں میں اپنی سیاست میں وہ سب درست ثابت ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہیں وہ ٹریں گے نہیں جھکیں گے نہیں نہ وہ بھاگنے والے ہیں وہ بھاگے گے بھی نہیں کب بھاگے ہیں آصف صاحب بھاگے ہیں فریال بی بی بھی بھاگی ہیں یہ بھاگے ہیں کبھی نہیں لیکن یہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ اکبر شرم آئے گی کہا ایک پارٹی کی قائد کی بھین کو آپ نے اس انداز سے رکھا ہے آپ کو یہ نہیں نکلیں گے آپ کے اختیار میں کیا ہے وزیراعظم صاحب آپ تو خام مغاب باتوں بھی وزیراعظم بنے بیٹھے ہیں ہے کہ آپ کے اختیار تو اپوزیشن تو کہہ رہی ہے اختیار میں ہے جب ہی تو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اپوزیشن تو یہ انزام لگا ہے جی نہیں یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے جو ان کو چلانا چاہتے ہیں جو جس انداز سے لے کے جا رہے ہیں وہ چیزیں کو کہاں لے جائیں گے مجھے نہیں پتا تفصیل نہیں بات کرتا لیکن میں وسو کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو بیزتی ہوئی ہے ایک بہت بڑے اعدالے کے سربراہ کی اور ان کی جو توہین ہوئی ہے جس انداز سے ان کے معاملات کو نمٹایا گیا ساری کی ذمہ داری وزیراعظم پر ساری ذمہ داری آتی ہے نوٹی فکشن سے لے کر لابنسٹری کے لے کر اگر میہ بیوی کا معاملہ ہے پھر تو خدا جانے کیا ہوگا میں نے محاورہ استعمال کیا میں بھی محاورے کی بات کر رہا ہوں اگر ایسے معاملات پر بھی اگر وہ نہیں کر رہے اور ابھی بھی ابھی بھی اگر یہ تصادم کی فضاء ہے تو جنرل صاحب کا جب معاملہ اسیمبلی میں آئے گا تو کیا ہوگا آپ بتائیں بھلا کیا ہوگا سر کچھ بھی نہیں وہ منظور کرا لیں گے ان کو آپ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو پھر ہمیں کیوں کہیں گے بھلے قومی سیمبلی کروالیں دنیا کیا کہے گی آپ کو وہاں ان کی اکثیت ہے اتنی لیبل کی کہ وہ ترمیم کریں گے اتنی اکثیت ہے قومی سیمبلی وہ کہتے ہیں سوار بھی ایٹ کے اندر اب دیکھیں اب یہ ان کے ہاتھ میں لاتری بھی ہے اختیار بھی ہے جو اختیار بھی ہے جو چاہے کریں لیکن اس کو دنیا قانون نہیں مانے گی اس کو دنیا اچھا نہیں سمجھے گی یہ تو ایسے ادارے کے سربراہ کا معاملہ ہے جو ہم سب متفق ہو کر فیصلہ کرے ہیں دنیا کو بتا ہے جناب ہمارے ملک کے لیے جانے قربان کرنے والے ہیں تو ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ حکومت کیوں متنازہ بنایا جا رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں ہوں اچھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مصدق صاحب کے حکومت متنازہ کیوں بنا رہی ہے سیچویشن ایسی کریئٹ کیوں کریے جس میں کہ اتفاقے رائے نہ ہو سکے اور چھے مہینے کی ڈیڈ لائن ہے لیکن آج جو ایسن صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک تاثر سے مل رہا تھا کہ پی ایم ایل این کے لیے کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں تو وہ تاثر ختم ہو گیا میں اس کھل کے بات کر لیتا ہوں کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیل ویل ہو گئی ہے تو کیا وہ ڈیل کا تاثر اب ختم ہو گیا ایک دفعہ پھر دیکھیں یہ تو آپ پر منحصر ہے ٹیلی ویجن کے اوپر ہی ڈیل کا تاثر دیا جاتا ہے ٹیلی ویجن کے اوپر ہی تاثر ختم ہوگا یہ ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں ہم تو آپ جب بلاتی ہیں ہم آ جاتے ہیں آپ ڈیل کا پوچھتی ہیں ہم انکار کرتے ہیں آپ پھر بھی کہتی ہیں نہیں آپ سے مقصد میرا آپ نہیں میڈیا مگر اگر میڈیا کے دیگر عراقین جی اگر وہ چاہیں اور یہ کہتے رہیں تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں لیکن جو دو تین آپ نے اہم باتیں کی میں ان پر تفسرہ کرنا چاہوں گا دیکھئے احسن اقبال صاحب کو آج گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے آپ نے بہت سے نام لیا ہے میں چیدہ چیدہ کچھ نام لیتا ہوں آپ نے ساد رفیق صاحب کا نام لیا آپ نے شاید خاکان عباسی صاحب کا نام لیا رانہ سناولہ صاحب کا نام لیا حمزہ صاحب کا نام لیا پھر مریم کا آپ نے نام نہیں لیا ہے کیونکہ وہ اپنے والد کی تیمارداری آج کل کر رہی ہیں ان تمام لوگوں میں اور احسن اقبال صاحب میں کیا قدر مشترک ہے قدر مشترک یہ ہے کہ یہ سب جو ہیں وہ اپنے دل کی اور ضمیر کی آواز بلند کرتے ہیں اور بابانگ دوحل اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور اس وقت حکومت کا رویہ یہ ہے کہ اگر آپ آواز اٹھائیں اور بہت زور سے آواز اٹھائیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر کوئی مقدمہ آپ میں مل سکے تو وہ مقدمہ بنا دیا جائے گا اور اگر مقدمہ نہ مل پائے تو پینتیس کلو گرام ہیروین آپ کی گاڑی میں ڈال دی جائے گی اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اس لئے آپ کی قیادت خاموش ہے جنب مشرف کا فیصلہ ہوا سر شباز شریف صاحب نے کہا میں نے پڑھا ہی نہیں ہے مریم بی 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 بلکل خاموش ہے ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے وہ بلکل کوئی تفسرہ نہیں کر رہی ہیں تو یہ تاثر تو پھر دیا جا رہا ہے یہ تاثر تو پھر درست ثابت ہو رہا ہے کہ مسئلہ تن خاموشی ہے کیسے اگر میں مان لیتا ہوں آپ کی بات اس کا مطلب ہے کہ احسن اقبال صاحب کا تعلق تو کسی اور پارٹی سے ہونا چاہیے تھا آج تو آپ یہ کہہ رہی ہیں سب وہی بولے احسن اقبال صاحب جتنے شفاف آدمی اماندار آدمی احسن اقبال صاحب کے اوپر کس نے آج تک انگلی اٹھائی ہے کہ ان کا پورا خاندان دیکھ لیجئے ان کی دو نسلیں آپ کھنگال لیں کون سی ان کو پر کرپشن کون کرپشن کا الزام لگا سکتا ہے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کو کہ اس کی معیشت کو اس کی ترقی کو ایک رخ دینے کے لیے ایک مکمل پلان دیا یہ وہ ہمارے وزیر ہیں جنہوں نے تین بلینڈ ڈالر یعنی تین ہزار ارب کا ڈیولپمنٹل فنڈ ڈیکلیئر کیا پانچ سال کے لیے اور اس سے زیادہ خرچ کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا اور آج جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا وہ کیا کیس ہے کہ ایک یونیورسٹی یعنی وہ پورا سپورٹس کامپلیکس جو ان کے وزیر بننے سے پہلے اپروو ہو چکا ہوا تھا وہ کیوں مکمل ہوا ہے اس وجہ سے آپ گرفتار کر رہے ہیں تو کر لیں کسی کو ہیروینڈ ڈال کے کر لیں کہ اس بات پہ کر لیں کہ پچھلی حکومت نے ایک سکیم منظور کی تھی جس کو پائے تکمیل تک انہوں نے پہنچایا اور اس وجہ سے وہ کرپٹ آدمی ہے تو پکڑنے پھر اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے جب آپ فیصلہ یہ کر لیں کہ یہ ایک فیشسٹ حکومت ہے جس نے ایک چیز برداشت نہیں کرنی وہ ہے ڈیفرنس اف اپینین وہ ڈیفرنس اف اپینین سیاست دانوں سے ہو تو آپ لمبی لسٹ ہے ہماری پارٹی کی تو کوئی سینئر قیادت رہی نہیں گئی جس میں مقدمہ نہ ہو کوئی جیل ہے جیل 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 بیل جیل بیل جیل 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 بیل اور اب پیپلز پارٹی بھی دیکھ لیں اور اللہ محفوظ رکھے بلاول بھٹو صاحب کو بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا اور ان کو بھی یہ گرفتار کریں گے جیسے باقی سب لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ڈیسنٹ جو ہے یعنی جو ایسنس ہے جمہوریت کی وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا آپ یہ کہیں اختلاف رائے برداشت نہیں ہو رہا ہے پھر تو جمہوریت نہ ہوئی نا سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اختلاف رائے برداشت نہیں کر رہے جبکہ جمہوریت ہے دیکھئے کیا جمہوریت ہے آپ بتائیے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہتے ہیں میرے بہت سے دوستوں سے پچھلے دنوں میں مقالمہ ہوا ٹیلی ویژن پہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ یہ کہا کہ ہم نے ایسی پارلیمان کو کیا کرنا ہے جہاں پہ اس طرح کی گفتگو ہو جہاں پہ اپوزیشن باتیں کر رہی ہو ہمیں اپوز کر رہی ہو تو ہم تو آرڈیننسز کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں اس مرتبہ سینٹ کے دن بھی پورے نہیں ہوئے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے آپ بتائیں آج بابا روان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ تقریبا ناکام ہو چکی ہے یا آج بابا روان صاحب نے کہا ایک حکومتی نمائندے کی طرف سے یہ بات سننا ظاہر ہے کہ کوئی عجیب سا ہی محسوس ہوتا ہے باسی صاحب لیکن جمہوریت نہیں ہے جو بولتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو ایک اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو اجازت بھی نہیں دی جاری جلسے کی بلاول صاحب نے کہا ستائیس دسمبر کو تو یہ کس قسم کی حکومت ہے پھر جو چل رہی ہے بہت شکریہ آسمان صاحبہ ایک ان کا بیانیہ ہے ایک ہم لوگ نے کیمپین چلائی پچھلے پچیس سال کے یہ لوگ کرپٹ ہیں اور ہم نے کہا دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ اور ان کے اڈگر جتنے لوگ سارے کرپٹ ہیں ہم نے اس کی مثالیں دیں کہ جتنے ٹھیکے لیا اس میں کمیشن لیا ہم نے کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کے پی آئیے ریلوے سٹیل مل ڈبویا کیونکہ ان کے اپنے دوست وہاں لگے رہے اور یہ فائدہ بچھاتے رہے ہم نے کہا انہوں نے سر محل انہوں نے لینڈن فلیٹس انہوں نے پنامہ میں انہوں نے جتنی پراپٹیز بنائیں وہ غلط تھی اور ساری کرپشن کا پیسہ ہے ہم یہ کہتے رہے لوگوں نے نہیں سنا پہلے لیکن جب بہت سارے کیسز خاص کر پینما کیس آیا تو لوگوں نے ہماری بات سنی اور اس کے بعد ایک سیریز ہے اس نیپ کے کیسز کی جو انہوں نے بنایا قانون بھی ان کے دور سے آیا نیپ کے اپنٹیز بھی ان کے دور سے آئے اور کیسز بھی ان کے دور سے آئے آج اس طرح ویویلہ کریں جیسا یہ دودھ سے دھلے رہے ہیں ان کے بارے میں سننے ہے تو محترم زداری صاحب کی وہ تقریر سننے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے یہ معاشی درندے اور زداری صاحب کے بارے میں محترم کے بارے میں یہ کیا کہتے رہے وہ سننے آج یہ بھی نیک ہوگے وہ بھی نیک ہوگے لیا وہ ہے جو آپ نے آزاد کرائی تھی ہمارے ساتھ مل کے اگر کسی جگہ کوئی زیادتی کرتا ہے ادارہ ہمارے بھی علیم خان پکڑے گے سبتین خان پکڑے گے باقی کیسز ہیں ہم تو جرت رکھتے ہیں آپ کی طرح نہیں ہے کہ دو خاندانوں کی غلامی کریں اگر ہمارا کوئی بندہ ادارہ پکڑا جائے گا لیکن یہ عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو نیپ تو ثبوت ہی نہیں دے پاتے ہیں ابھی فریال تالپور صاحب کا کیسز نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ مجرم ہے اس قوم کے کہ نہیں ہے مریم صاحب کو سزا ہوئی ہے عدالتوں نے کہا نہیں دی دیئے نا باقیوں کیسز وہ تو جنرل مشرف کو بھی سزا ہوئی ہے جنرل مشرف کی سزا کو میں کیا بچا رہا ہے ہم ایک نیرٹیف پہ چل رہے ہیں یہ لوگ کرپٹ ہیں کے نہیں ہیں عدالتیں کہتی ہیں یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں مریم صاحب نے جیلی ڈاکومنٹس بھی دیئے نواز شریف صاحب نا اہل بھی ہوئے عزیزیا کیس میں کرپ ڈکلیر بھی ہوئے اور ہمیں کیا چاہیے تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جنرل مشرف نے آئین توڑا کے نہیں دیکھیں جنرل مشرف نے آئین توڑا عدالت نے کہہ دیا لیکن جو عدالت نے اس جج نے 66 میں لکھا کہ مشرف کو گسیٹا جائے یہ تو مجھے شباز شریف لگیں جو کہتے تھے زدائی صاحب کو میں گسیٹ ہوں گا پیرا 66 فیصلہ نہیں ہے وہ ایک فیصل وارڈا صاحب کا ٹویٹ آیا وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کرپشن کی وغیرہ وغیرہ اب ان کو تین دن کے لئے لٹکایا جائے آپ جنرل مشرف کی پارٹی ہیں دیکھیں اگر فیصل وارڈا نے کوئی عصا جو ہے وہ آپ اپوزیشن کے پر نکال رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا مجھے یہ جانت چاہتے ہیں مجھے شباز شریف صاحب کی طرح لگتا ہے جب وہ کہتے تھے کہ میں زدائی صاحب کا پیٹ پھاروں گا اور کو گسیٹوں گا چلے ان کو چھوڑے کی منٹر کی لگی مجھے کیا آئین موطل ہوا کے نہیں دیکھیں آئین موطل ہوا آپ پارلیمنٹیریا نے موطل ہوا کے نہیں آئین جج صاحب نے کہا موطل ہوا لیکن وہ سارا فیصلہ ہی گربت ہو گیا نہیں جج صاحب کی اس کی اس تک بات نے آتے ہیں وہ سکسے سکس پہ کوئی بھی آپ کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کڑا وہ فیصلہ نہیں ہے اس رکھت ہم بات کر رہے ہیں آپریشنل پارٹ یہ ہے کہ سزائے مہت ہوئی ہاتھ جانا سیکٹری ارسٹ ہوئے میں کہتا ہوں ان پہ نارو وال کامپلیکس کا کیس ہے اس کو مشرف سے مکس نہ کریں مشرف والی الگ بات کر لیں لیکن نواز شریف صاحب کے لوگ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہیں یہ ثابت ہو رہا آپ کی پوری کابینہ مشرف کو بچا رہی ہے سر دیکھیں مشرف ہم کیوں نہ بات کریں مشرف صاحب کا جو کیس ہے وہ جج صاحب نے جو فیصلہ کیا اب مشرف صاحب جانے وہ جج صاحب جانے پیرا سکسٹی سکس آئین کانون اخلاقیات حضرت سے باہر ہے جج صاحب کی ذہنیت کے بارے میں وہاں سے شکوک و شمات پہنے ہوگی پھر آپ کے وفاقی وزیر کہتے ہیں تین دن کے لیے لٹکا ہے پھر آپ کہیں کہ جب وفاقی وزیر کا درام دینا اور جج کا فیصلے میں لکھنا کہ کسی کی لاش کو ڈی چوک میں گسید ہیں چینی صاحب آپ نے سنا ہونا ہے کہ کرپشن کی لمبی داستانیں ہیں آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ اعتصاب وہ کر رہے ہیں یہ ان کا ووٹ بینک ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں کیونکہ میں بڑا احترام کرتا ہوں چیرمن نیب کا میں ان کے ساتھ رہا ہوں جب وزیر کانون تھا میں ان کے جانتا ہوں اچھی طرح احترام بھی کرتا ہوں لیکن انہوں نے کہا ہے جو ان کے بیانات ہیں وہ سامنے لے آئے نا انہوں نے کہا کہ اب یہ موسم بدل رہی ہے یہ کس کے لئے کہا ہواوں کا رخ بدل کس کے لئے پھر یہ کہا کہ یہ جب ہم کریں گے تو اس سائیڈ پہ کئی لوگ یوں گھومتے پریں گے یہ کن کے لئے کہا اگر ہم چاہیں گے اگر کانون پر صحیح معلوم عمل کریں گے حکومت ختم ہو جائے گی یہ کن کے لئے کہا پھر آپ ایک قائد کی ہمشیرہ پر بات ہوئی ہم تو نہیں کرتے ہم کرنے والے لیکن لیکن اب جواب یہی ہے ہمارے پاس ان کی ہمشیرہ پر الزام لگی ان کے کیوں نہیں کیا یہ ان کے گھر کے متعلق سوال اٹھا ان پر کیوں نہیں ہے ملدرامت کیا ان کو کیوں ریایت دی گئی یہاں غریبوں کو روایت نہیں ملتی وزیرزم کو کیوں ریایت ملی آپ کے علیم خان کی بات ہے اور وہ کی ہے یہ پختور خواہ کے مرسوبوں کی بات ہے ان پر کیوں نہیں ہو رہا ہے اور پھر دوسری بات آپ کے الزامات کے سب ہیں پکلے نہیں جاتے ہمارے والوں پر الزام بھی صرف لگتا ہے اپوزیشن بھی تو دیکھے کون سی اپوزیشن ہے اس وقت جو کہ پارلومنٹ کے اندر میں نظر آتی ہے اگر اپوزیشن نہیں ہے تو در کی جان کیوں لکل رہی ہے آ جائے نا سینٹ ملائے نا اگر آپ درست ہے میں آپ سے لڑائی بڑائی نہیں کرتا میں تو سوال پوچھ رہی ہوں سوال آپ کا الجا ہوا ہے نا اگر اپوزیشن نہیں ہے سیدت زادی تو کہے نہ سیرٹ میں آئے ہیں کہے نہ ملمستی کریں قومی سیمبلی میں کیوں آپ پوزیشن کے امنیس کو گرفتار کیا ہوا ہے آپ بتائیں نا کیوں نہیں ان کو اس سیشن میں بھولاتے قانون کے مطابق ان کا اعتماد نہیں ہے یہ اکیلی کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ تیہ کر لیں ایسا اکتیار جنہوں نے بھی استعمال کیا ہے ان کی باری باقی ساری عمر سیاست سے باہر یا ملک سے باہر گزر گیا انہوں نے کہا بے نجیر پہ نہیں آئے گی ان کے پیر صاحب نے کہا نواز شریفیان دو لوگ آئے ہیں آپ دیکھیں ابھی آپ نے بڑا اچھا ان سے سوال پوچھا وہ کھا گئے بڑے اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بھائی آپ کا مشرف آپ کا قائد ہے اعتراف کرو نا آپ کا مشرف لیڈر ہے اعتراف کرو نا جو ہے آپ مرے جا رہے ہیں ان کے لیے جتنی سکت یہ ہے جج پاگل ہے یہ کہنا چاہیے آپ کو اعتراف کرو آپ تو کہہ رہے تھے اعتراف کرو آپ نے بھی کہا انہوں نے کہا دماغی حالت ہی نہیں ٹھیک ہے سن لے اعتراف کرو میرے سائیں میں پہ بھی نہیں بات کر رہا لیکن آپ تو کہتے تھے ہم کھڑے ہیں عدلی آ کے پیچھے جب بھی نولی کا فیصلہ یا پیپلز پارٹی کا فیصلہ سپریم کورڈ میں گیا انہوں نے کہا ہم کھڑے ہیں ان کے پاس دیکھیں نا وہ اپنی ڈیریکشن میں ٹھیک چل رہے ہیں ان کا دیکھیں وہ اپنی ڈیریکشن میں ٹھیک چل رہے ہیں اب میں سمجھ گیا اب میں سمجھ گیا لیکن آپ آپ یہ معنی آپ یہ معنی کی سیاست پی ٹی آئی کر رہے ہیں پھر تو پھر تو ملک صاحب کا اور میرا کوئی سوال ان سے بنتا لہی ہے ان کو بلائیں ان سے سوال پیچھے وہ ہمیں فاشس کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ جب وہ مہترمہ جیل میں بند تھی اور آپ جو ججز کو شہباز ہی سب فون کریں گے کہ ان کو زیادہ سزا دینی ہے وہ عمل کیا تھا اور مہترم زیدازی صاحب کے بارے میں جب آپ پیٹ پھاڑنے کی باتیں کتے تھے وہ فاشس عمل تھا اس کے بعد جمہوریت بھی ہو گیا ہم تو آئین اور کالوم ان دونوں کے باتوں نے سیکھا ہم تو آئین اور کالوم جماعتوں نے پاس بھی جاتی ہوں کہ یہ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیونکہ اب دن جو ہے وہ مہینہ تو تقریباً گزر رہا ہے پھر آگے لیجسلیشن بھی کرنی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید گورنمنٹ اس قانون سازے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتی اور ایسا تنازہ پیدا کر رہی ہے کہ یہ نہ ہو پائے تو کیا یہ درست ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہ بات کریں ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے ہم لیجسلیشن کی بات کر رہے تھے لیکن مصدق ملک صاحب آپ یہ بتائے گا کہ جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ مسلحت انہام ان کو کہہ رہے ہیں کیا شباہ شریف صاحب نے جنر مشرف کے فیصلے پر کوئی ایک جملہ بولا کیا مریم نواز صاحبہ کی کوئی ٹویٹ آئی کیا خاجہ آصف صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا کسی کا آپ کی لیڈرشپ بکل خاموش ہے ایک احسن صاحب کا ہے وہ گرفتار ہو گئے تو اگر آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ مسئلہت سے کام لے رہی ہے تو پھر مجھے بتائیں آپ کی پارٹی سٹینڈ کہا کرتی ہے سر وہ پارلیمنٹ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے ہمارا ان کا اتفاق ہے اسے شوپر دیکھیں ایک میں ایک دو باتوں کا ذرا جواب دے دوں جو میرے دوست ملک صاحب انہیں نے کہا ہمارا آپ سے اتفاق ہے ان ساری باتوں کے اوپر یعنی ڈیل کی بات کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھئے ان کے دائیں بائیں کون لوگ بیٹھے ہیں کابینہ پر نظر تو ڈالیے ساٹھ فیصد تو کابینہ کے وہ میمبر ہیں جو پرویز مشرف صاحب کے تھے اس کے علاوہ کوئی پیپلز پارٹی کے ہیں کوئی پی ایم ایل این کے ہیں آپ نام لینا شروع کیجئے باب روان صاحب کس کس پارٹی سے ہیں فردوس آشکوان صاحبہ یعنی پہلے آپ کیچڑ اچھالتے رہے ہیں ان کی ذاتوں پہ کم از کم ایسا تو کیجئے کہ ایک دفعہ اخلاقی طور پہ آج ٹیلیویجن پروگرام میں معافی مانگیں کہ ہم نے جو بھی الفاظ کہے تھے ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحبہ کے متعلق یا باب روان صاحب کے متعلق وہ تمام جھوٹ تھا ہم معافی مانگتے ہیں وہ تو بہت اچھے لوگ تھے ہم سے غلطی ہو گئی تاکہ اخلاقی فتح تو اللہ آپ کو نصیب کرے ووٹ کی فتح تو آپ کو نہیں ہو سکی مگر اخلاقی فتح تو آپ کو ملنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا کیسز تو دیکھئے بائیس عرب روپے کا کیس ہے ایو بی آئی کا چوالیس عرب روپے کا کیس ہے این آئی سی ال کا مالن جببہ کا کیس ہے منرلز کا کیس ہے وہ تعلیمی ادارے جو تھے وہ گوشٹ سکولز جو کوئی دو ہزار نکل آئے تھے صرف خیبر پختون خواہ میں پانچ سال کی آپ کی حکمرانی کے بعد یہ جو بی آئی ٹی کہ آپ کا اپنی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو کیسز ہیں تو آپ کیسے کسی کو کرپٹ کہہ سکتے ہیں یہ تو نیپ کا کام ہے نا یہ تو نیپ کا کام ہے کہ وہ کریں وہ کہتے جی ہمارے پاس ہے ہم ایکشن لیں گے نیپ ٹیمن اور وہ نہیں لے ابھی ستائیس ابھی ابھی ستائیس خیر نیپ کا بھی وہ اچھا رہا ہے انہوں نے کہا ہوا بدل رہی ہے پھر جس طرح کی قیادت تھی اس کی مطابقت سے انہوں نے کہا ہوا بدل تو رہی ہے مگر ہوا یو ٹرن بھی لے سکتی ہے پہلے ہوا بدلی کچھ دن کچھ سٹریس فل ڈیز تھے پھر اس کے بعد ہوا نے یو ٹرن لیا ہوا نے کہا کہ اب فردہ سٹریس کی ضرورت نہیں ہے اور ہوا کسی اور طرف چلی گئی یعنی ایسن اقبال صاحب کے گھر ہوا چلی گی تو یہ ہوا بدلنا اور ہوا کا یو ٹرن لینا یہ تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں دیکھئے آپ نے جن افراد کا ذکر کیا ہے ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ وابستہ ہیں یعنی بیٹی ہیں نواز شریف صاحب کی میں پہلے بھی پروگرامز میں ذکر کر چکا ہوں اور مریم صاحبہ بہت کرب سے گزری ہیں یعنی ان کو یہ یقین تھا حقیقت میں یقین تھا کہ ان کو موقع زندگی میں ملے گا کہ وہ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑیں گی واپس جا کے اللہ ان کو صحت دے گا زندگی دے گا اور وہ یہاں پر آکے اپنا مقدمہ لڑنے کے بعد جا کے ان کا ہاتھ پکڑ پائیں گی اور ان کو بتا پائیں گی کہ ان کو کتنی ان سے محبت ہے جاتے جاتے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا ایک بیٹی کے حوالے سے اگر آپ سوچیں جس کے ساتھ یہ سانحہ گزرا ہو کہ ان کے والد کی جو رپورٹس آ رہی ہوں اور پیٹ سکین ہو رہا اور اس وقت جتنے بھی آپ کے جو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز ان میں جن کا تعلق صحت سے ہے ان کو سب کو پتا ہے پیٹ سکین کا سکین کا کیا مطلب ہوتا ہے تو ان کے پیٹ سکین ہو رہے ہیں یہ پتا کرنے کے لیے کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے اپنے ہی سیل جو ہیں وہ اپنے ہی سیلز کو مار رہے ہیں تو وہ بیٹی ظاہر ہے ان کی بیواری کے اوپر تو دورہ نہیں ہے دیکھئے آپ دونوں ان اشخاص کا ذکر کر رہی ہیں جو ان سے وابستہ ایک بیٹی ہے ایک سگا بھائی ہے لیکن جو دیگر پارٹی ممبر ہیں میں آپ نے پروگرام میں بلایا میں آپ کے پروگرام میں آ کے بیٹھا ہوں ایسین اقبال صاحب روز گفتگو کر رہے تھے مریم اورنگ زیب صاحبہ روز گفتگو کرتی ہیں زبیر صاحب روز گفتگو کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ پارٹی بول نہیں رہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو رشتے دار ہیں یعنی بھائی ہے یا بیٹی ہے وہ کیونکہ نہیں بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے پارٹی خاموش ہے مگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے چلیئے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے رشتے داری اور زندگی اور موت کی کشمکشہ اللہ لمبی زندگی دے نواز شریف صاحب کو وہ واپس آکے اپنی سیاسی زندگی بھی گزاریں اور قیادت ان کی جو ہے وہ ہمارے سر پر سلامت رہے لیکن جو بول رہا ہے اس کے ساتھ حکومت کیا کر رہی ہے یہ کس طرح کی جمہوریت ہے ذرا اس کو اوپر آپ غور کیا ابھی سنیے عباسی صاحب نے کہہ دیا جوش خطابت میں کہ جج صاحب پاگل ہیں ایسی تو بات تلال نے نہیں کہی کبھی نہیں کہا ایسی بات چلیے عباسی صاحب نے نہیں کہا انور منصور صاحب نے تو کہا میں نے ویسے ایسی کوئی بات نہیں کی میں بلکل کوئی آپ ایسی بات نے غلط سنائے ابھی چلیے میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں میں نے غلط سن لیا کیونکہ میں آپ سے دور بیٹھا ہوں تو مجھے شاید صحیح سنائی نہیں دے رہا مگر یہ پاگلپن کی یا دیوانگی کی ابھی کچھ دن پہلے کچھ لمحے پہلے اسی پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دو رخ کیوں ہیں یعنی ایک طرف عدالت کے متعلق جو مرضی کہا جا رہا ہے نہیں اب تو وہ سید فقار صاحب جو ہے جائد صاحب ان کے خلاف ریفرنس بھی شاید دائر نہیں کر رہے حکومت نہیں دائر کر رہی یہ اچھا فیصلہ ہے یہ برا فیصلہ نہیں ہے لیکن وہ تو ابھی ہماری لیگل ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی انہوں نے آپ نے جو سوال کیا تھا جس کو ڈاکٹر صاحب میں بڑے اچھے طریقے سے گول مل کرتے ہیں میں نے دیا اس کا جواب میں نے اس کا دیا جواب صاحب ڈاکٹر صاحب سنے نا شہباز شیف صاحب نے آج بیان دیا انہوں نے احسین اقبال صاحب کی گریفتاری پہ بیان دیا لیکن وہ مشرف صاحب جن پہ کیس نواز شریف صاحب نے شروع کیا ہمارے تعفضات تھے کہ پرویز مشرف صاحب کو سنانی کیا اور ان کو پورا فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا لہذا کیس کو سنیں اور دوبانہ سے فیصلہ کریں شہباز شیف صاحب نے آج کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے ہمارے اردگرد کوئی مشرف صاحب کے دوستوں کی بات کی تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کبھی فرصت ملے تو ذرا دانیال صاحب سے پوچھئے گا تلال صاحب سے پوچھئے گا زائد آمد سے پوچھئے گا امیر مقام سے پوچھئے گا تارک عزین صاحب سے پوچھئے گا مشاہد حسین اور وہ ایک سو انچاس امیر مقام سے پوچھے گا جو اس کے بعد آپ کے ساتھ آکے بیٹھے رہے اور حکومتیں آپ کے ساتھ انجائے کرتے رہے ہم تو مشرف کے اتنا مخالف شاید نہیں تھے جتنے آپ تھے تو یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے آج مشرف صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جو میں کہہ رہا تھا پرائم منسٹر تو مشرف صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہتے رہے تو ان کو پھر کیوں ان کی بات کا جواب دے رہا تھا ہمیں مشرف صاحب سے بلکل کوئی امدردی نہیں ہے لیکن پاکستان کا پاکستان کا کوئی بھی آدمی جو قانون توڑتا ہے آئین توڑتا ہے اس کو سزا بھی ملنے چاہیے لیکن اس کو موقع بھی ملنا چاہیے چاہے وہ عمران خان ہیں زرداری صاحب ہیں نواز شریف ہیں یا کوئی اور ہے جیسے نواز شریف کو پورا موقع ملا کہ منی ٹریل دیں وہ نہیں دے سکے اور لینڈن فلائٹ کے بارے میں جیلی کاغل چھے سال ملے جنب مشرف کو بائید نہیں میں وہی کہہ رہو نا لیکن مشرف صاحب کو جیسے میں اتنا قانونی سمجھتا کہ ان کو فزیکلی آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرنا تھا دیکھیں نا یہ دن بھی آنے تھے کہ پی ٹی آئی جنب مشرف نہیں پیدو دیکھیں نا جنب مشرف ہے کوئی بات ہے پوری آپ کی جنب جو جو وہ آپ کی انٹی مشرف سب سے پہلے عمران خان صاحب میں زندگی میں آسمان زندگی میں میں نے ایک رات پوری زندگی میں تھانے میں گزاری وہ مشرف صاحب کے دور میں ان کے حلاف تحریک میں تھی لیکن اس کے باوجود کتنا یوٹن لیا میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا بھی مجرم ہو اس کو اپنا پوائنٹ آف یو ایکسپین کرنے کا موقع بھلے ان کو دس سال گزار جائے بھلے ان کو سزا جو مرضی ہوئی ہے سزا پر قومنٹ نہیں ہے لیکن میں کسی کو بھی کوئی جد لکھے تھا کہ ایک لاش کو سڑک پہ گسیدہ جائے میرا فیصلہ ہے فیصلہ میں کہاں ہے یہ فیصلہ ہے جو جائد صاحب جو اس کے ہیں انہوں نے لکھا ہے فیصلہ نہیں ہے جائد صاحب کے فیرنیس پہ سوال تو اٹھ جاتا ہے وہ اتنے سخت ہیں ان کے بارے میں ان کا موقع ہے کہ وہ آئین اور قانون سے باہر بڑا بار بار آئین توڑا ہے ان پر آپ کو تحفظات لے ہیں اوپر آئین سکھنی کی سزا ہے آپ کی ذات وزیر عظم کی بات کریں حکومت کی بات کریں آپ کس حساب میں کر رہے ہیں وہ تو ادارہ کہے بھائی وہ ہمارے جلل تھے چلو ٹھیک ہے یہ الفاظ اٹھ کیلئے آج ہم اتاہ رہے ہیں ہم حکومت ہے اگر کسی بھی ملزم کو ٹرائل اور یہ میں بتاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو آئین سبب داری کرے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ ابھی بھی نہیں کھڑے ہوں گے ابھی کس کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی آپ کہاں کھڑے ہیں جیسے ہم نوم سے پوچھ رہے ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کھڑے ہیں آم اور نوم نے کہاں کھڑے ہیں یہ تو باقی تھی چینڈے صاحب باقی آکھ رہے ہیں ان کو کون پہنچے گا اب آپ آ پہ رہے ہیں بلاول صاحب کہے ہیں میں تو آ رہا ہوں پرانا موقف دورانے پرانا موقف کیا ہے ہم آئین کی خالق پارٹی ہیں ہم آئین کے لیے جانے قربان کرنے والے لوگ ہیں ہم آئین کا تقدس جانتے ہیں آئین کی خلاف وارضی کرنے سے ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں یہ آپ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں فیصلہ غلط ہے تو ان کا شور شرابہ بھی غلط ہے اگر اس کا ایک جملہ غلط ہے تو آپ کے دو سو جملے درست لیں گے ہیں اس انداز سے اگر آپ عدلیہ پر آپ سیاسی پارٹی بلکل بات کریں گے آپ اگر ایسا کریں گے آپ اگر ایسا کریں گے میں پوچھ لیتا ہوں جرائل صاحب کو فانسی کی سزائی آپ اس کو قبول کر رہے ہیں نہیں میں کیسے کبول کر سکتا ہوں نہیں کیسے دیکھیں اب یہ کہ نہیں اگر جج صاحب کے خندق کے بارے میں سوال آگیا تو پیول کر سکتا ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 66 کو چھوڑیں اس کو نہیں مانتے اچھا کیا آپ نے کہا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو فیصلہ ہے مشرف جنرل کو فانسی کا وہ آپ قبول کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایبسنشیا میں نہ ہوتا مشرف صاحب کیاہیں نہ ہوتا ایسا ایسا ہر ملزم کو موقع ملنا چاہیے ایسی اکل مدی نہیں چلے گی آپ کی نا ہر ملزم کو چھو سال موقع ملنا چاہیے اور ایک اور بات ہے چلے میں ایک اور بات اگر ملک کی عدلیہ سپریم کورٹ تک اس فیصلے کو مینٹین رکھتی ہے تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کو ماننے کے سوا مانوں گا چلے ابھی تو آئر فورم بڑی دانائی بڑی دانائی کے ساتھ اور اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل چھے سے الگ ہو کے فیصلہ کرتی ہے تو پھر تو نہیں نہیں یہ سپریم کورٹ میں کرنا ہے آپ نے بیگی بات سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بات یہ ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ جنرل صاحب یہاں رہیں گے یا ان کو سزا آئی کچھ نہیں پتا ظاہر ہے لیکن ان کے پاس اپیل کا حق ہے ابھی ہے بہت ساتھ آئیم پڑا پہ انہوں نے یہ کرنا تھا آرٹیکل سکس آئین میں موجود ہے اس کی سزا موجود ہے پورا پاکستان اس کو قبول کر رہا ہے آپ کو یہ نہیں تھی کہ آنے والے وقت میں کوئی آپ کو پریشان ہو تو پہلے آپ اس کو ترمین کروا دیتے ہیں لیکن دیکھیں اب جب صاحب کی صورت پر شکت تو آگیا اچھا ان کا تھوڑا سب باز چانے صاحب اس کا وقت میں ہے کہ اتساب صرف اپوزیشن کا ہوگا نا تو پھر اپوزیشن کو ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے اپوزیشن کا اتساب اپوزیشن تو دیکھیں کہ کہاں کھڑی ہے اس وقت پھر وہی سوال آپ سے پوچھیں اپوزیشن دیکھیں اس وقت اگر اپوزیشن نہیں ہے تو در کس سے رہے ہیں ان کی جان کیوں نہیں کر رہی ہے اسیمبلیوں میں آ جائے نا سینٹ میں آرڈینس کیوں کانون بنائے نا آئے نا آپ کو آئے نا اختیار آپ جان بوجھ کر وہ فضہ بنا رہے ہیں جس میں کسی شخصیت کی توہین ہوگی آپ جان بوجھ کے بتا رہے کہ ہم ہی آپ کے اور کوئی نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں آپ پورے ملک کے آپ کا وقع پورے ملک کا وقع آپ کی توہین ملک کی توہین ہے آپ کیا کر رہے ہو آپ کیوں ان کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہو دوستی کے نام پہ کیوں چھوڑے مار رہے ہو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آرہی اچھا دیکھیں ہمارے تعلق مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں آپ کو ہمارے ساتھ کیسے جو نہیں کرنی چاہتے فضہ کیسے بنائیں گے یہ امپورٹنٹ ہے تو بابا نہیں کرنا چاہتے کانون سازی اس سوالے سے اچھا نہیں کرنا چاہتے کرنا چاہتے ایسی فضہ کریں گے ایسی فضہ میں ہوگا بریک کے بعد لیلوں میں بریک کے بعد لیتیوں اباسی صاحب بھی سوچ لیں گے کیا کرنا ہے کیا واقعی حکومت کانون سازی میں مشکلات خود پیدا کریے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دوبارہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مصدق صاحب اب چونکے اب اعتصاب کی انوائرمنٹ آپ دیکھیں اور جو بن چکی ہے حکومت تو اپنے سارے تیر آزماری ہے سر اور جو کہ پولٹیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزمانے چاہیے تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ عوام کی نظروں میں ان کا وہ وقار نہ رہے ظاہر ہے یہ سب کچھ اس لیے لیکن اپوزیشن اپنے لیے کیا کریے ایک بات اور دوسرا یہ جو اتفاق رائے کانون سازی کے حوالے سے پیدا ہونا ہے حکومت کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کے اوپر آپ کے بغیر لیجسٹیشن کر لے دیکھیں میرا ذاتی یہ خیال ہے obviously یہ میرا biased opinion ہے لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ حکومت کانون سازی نہیں کرنا چاہتا ہے میرا خیال ہے کہ شاید وزیر آزم اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ جو تذبذب کا عالم ہے یہ چاہتے ہیں کہ تذبذب کا عالم اسی طرح چلتا رہے یعنی تین مرتبہ اگر پوری حکومت لگ کے گیس بائیسویں گریڈ کے پانچ سیکیٹریز بیٹھ کے اگر ایک نوٹیفکیشن نہ نکال سکیں یہ وہ کام ہے جو سیکشن افسر سے وہ کرنا شروع کرتے ہیں اور تیس سال تک کرتے چلے جاتے ہیں اور روز دو تین نوٹیفکیشنز نکالتے ہیں اسی طرح اور اس کے بعد آپ مجھے یہ کہیں کہ تمام وزارتوں کے یعنی لاؤ کے اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کے صدر کے وزیر آزم کے کابینہ کے سارے سیکیٹریز مل کے ایک نوٹیفکیشن نہیں لکھ سکے اور ہم نے مان بھی لیا ہم نے کہا ہو جاتی ہے غلطی انکومپیٹنٹ حکومت ہے نالائک حکومت ہے تو اگر نہیں نکال سکی نوٹیفکیشن تو اور بھی بہت سے کام نہیں کر سکی یعنی نہ کوئی لوگوں کو ریلیف دے سکی وغیرہ وغیرہ اور جو اب فورن پالیسی پہ جو گل کھلائیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے تو کیا ہو گیا اگر تین مرتبہ نہیں لکھ سکے اور ایک نوٹیفکیشن ہم نے مان لیا کہ غلطی ہو گئی لیکن آپ یہ بتائیے اس کے بعد آپ کو کسی اپوزیشن لیڈر کا بیان ملا کسی ایک کا جس نے کہا ہو کہ ہم یہ نہیں کریں گے یا ہم نہیں کرنا چاہتے یا ہم اس کو کانٹرویشل بنائیں گے وزیری آزم نے اسی دن شام کو نکلتے ہی کہا پہلے کہا کہ یہ مافیا ہے پھر کہا کہ یہ بیرونی ایجنٹس ہیں اور اس کے بعد سے آج تک وہ یہی کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی یہ جو گرفتاریوں کا عمل چل رہا ہے کسی کی اگر زمانت ہو جائے تو روبکار نہیں نکلتی اور اگر ایسن اقبال اور مفتا اسماعیل اور شاہد خاکان عباسی طرح کی طرح کے لوگوں کو پر آپ الزمات لگا کے ان کو گرفتار کریں گے تو اس کا ایک ہی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ فضاء اتنی پولرائز رہے آپ اس کا باہمی اختلاف اس قدر زیادہ ہو کہ کوئی بھی قانون سازی نہ ہو سکے اور اس قانون سازی کی عدم موجودگی میں پرائیم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو بالکل دولہمیاں بن جائیں گے اکیلے گھوڑے پر سوار چلتے چلے جائیں گے تو آپ یہ کہہ رہے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے آپ کہیں کہ ارادہ نہیں ہے ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے دیکھئے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں عباسی صاحب تو سخت بات کریں گے تو میں آپ سے پوچھ لے آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو کیا بات ہے آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن نہیں کہہ رہی کہ ہم قانون سازی نہیں کریں گے مگر حکومت مسلسل ایک سلسل کے ساتھ پولرائز فضاء کو کرتی چلی جا رہی ہے اور سخترین باتیں کرتی ہے کبھی ایجنٹ کہتی ہے کبھی مافیا کہتی ہے تو آپ بتائیے کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اورڈیننسز لا رہی ہے پارلیمان کو نہیں بلا رہی ہے اجلاس نہیں بلا رہی ہے پارلیمان کو دھتکار رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے آپ کا یہ پوائنٹ اف یو آگیا سر اب آپ کا جلسہ بھی سنائے کہ نہیں اجازت نہیں دی جاری لیاقت پاک کی اس میں آپ کی جو بلاول کہہ رہے ہیں وہ آپ پارٹی ریزسٹ کرے گی کس طرح تک جائے گی پھر میں جواب لیتا ہوں ایک پل کے لیے میں آپ کے پروگرام میں بھی اور باہر بھی کہتا رہا ہوں کہ میرے چیرمن بلاول صاحب اور پھر شہباز شریف ان دونوں کی تقیریاں قومی اسمبلی میں دیکھیں اتنی کھل کر آفر دینا اتحاد کی حکومت کے تعاون کی کسی رہے نہیں دی کیوں بدنصیبینوں نے کی کہ لڑائی پہ لے جا رہے ہیں پھر میں کہتا رہا ہے یہ فضا کیوں بنانا چاہتے ہیں آج تو پتا چل رہا ہے یہ اچھا اب جلسہ کرنے نہیں دیں گے لا محالہ تصادم ہوگا لا محالہ بیچے نہیں بڑھے گی اس کا نقصان کس فضا کو پڑھے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے عدلیہ کو بنایا متنازع بی بی انہوں نے کسی وزید دمی احسان نہیں کہا اس وزید دمی نے کہا افواج میرے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کیوں ہے بھائی آپ کی کوئی ذاتی فوج ہے افواج پاکستان کی ہے وہ ہماری بھی ہے آپ کیوں ہیں سوبرانا آج جنرل صاحب ہے جنرل صاحب پاکستانی فوج کے سر برا ہے وہ ہمارے بھی ہیں نا بکل بکل آپ کیوں اس راستے پر لے کے جا رہے ہو کیوں توہین والے جگہ جا رہے ہو اور اس اسیو پر اختلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے کوئی موجود نہیں ہے آخری سر آپ کا بھی ہے ایک پوری میری ٹرن مس ہو گیا درمانا مجھا مس کر دیا تھا دیکھیں دو باتیں ہیں کانون سازی ہم کرنا چاہتے ہیں دو چیزیں بڑی واضح ہیں ایک ہے قومی جنڈا جس میں کانون سازی ہے وہ پی ٹی آئی پی ای ملن یا کسی کا نہیں ہے وہ پوری قوم کا ہے آرمی چیف ایسے فضاء میں کیسے ہو گا سنے نا آرمی ایکٹ میں اگر کمی تھی تو اس میں پیپلز پارٹی بھی کو سروع رہا ہے نون بھی کو سروع رہا ہے ہم بھی کو سروع رہے ہیں ہم نہیں کر سکے آپ غلط ایکسٹینشن دیتے رہے جنرل کیانی کو ہم نے ہماری رفعہ وہ کوسچن آ گیا وہ سامنے آ گیا باقی تو ایسے فضاء میں کیسے ہو گی فضاء کی بات فضاء کی بات ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے قومی جنڈا اور ہمارا ایک پی ٹی آئی کا اپنا پلٹیکل ایجنڈا ہے ہم اعتصاب کے عمل کو رکھنا چاہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھیں اور ڈیل کریں اور ہمارے سارے کیسز ماف کریں اور ہمیں بیٹھ کے قومی قومی کھیل کھیل میں ہم اپنا کھیل وہ ڈیل کرے اور آپ ڈیل خراب کریں نہیں ہم مقصد یہ کہ ان کے کیسز جو ہے جس طرح انہیں آپس میں دس سال گزارے ہیں گوٹی گوٹی گزارے ہیں لوٹ مار بھی ہوئی ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہا چور بھی کہا اور کسی کو نہ پکڑنے دیا اور نہ صرف کیسز کو رکھا دوسرے کو بلاک میل کرنے کے لیے آپ صرف فرق یہ ہے ہم کہتے ہیں آئیں قومی جنڈا ایک طرف این آر ہو آپ کو نہیں ملے گا ماضی میں ملتا رہا این آر ہو چاہتے ہیں جو کو ملے گا نہیں ایک بات آزما ایک بات تپیچھا ہوں جتنی یہ چپ لگی ہے جتنی یہ چپ لگا ہے جتنی یہ چپ لگا ہے جناب ہمیں معافی مستدیک صاحب آپ سمجھ میں آگے آپ کو لگائی بھی چھوڑیں میں ایک منٹ صرف ایک منٹ دی دیکھئے جی دیکھئے بات یہ ہے آپ ذرا عباسی صاحب کی گفتگو سن لیں ہاں بلکل صحیح ہے اور یہ عوام بھی سن لیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ عوامی مفاد میں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا مطلب آپ این آر ہو مانگ رہے ہیں نہیں یہ تو آپ اپنی بات رہے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اگر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اگر ہمارے خان صاحب کے اس حکومت کے مرسلوں کو سوچنا چاہیے یہ کرنے کیا جا رہے ہیں راستے کس پہ جا رہے ہیں آپ پاپ پاپ کچھ سمجھ میں آیا کہ ایک طرف گرفتاریاں اور ایک طرف رہائیاں کیوں ہو رہی ہیں گفتگو آپ نے سنیت فیصلہ آپ کا یہ نہیں چاہتے ہیں